بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو لیسنرز ایسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب خیالیت سے ہوں گے تو آج کا ہمارے ٹوپک او ڈسکیشن ہے وہ ہے بیسک پرنسیکلز آف اوویلوشن اس ٹوپک میں ہم پڑھیں گے کہ اوویلوشن ہے کیا چیز کیسے ایک انسیسٹر سے ڈسینڈرز کے اندر چینجز آتی ہیں وہ موڈیوکیشنز آتی ہیں اور انوارومنٹ کے لیے فٹ پہتے ہیں ان کو نیچر کیسے سیلیٹ کرتی ہے اور ایسے کون سے پرنسیکلز ہیں جن پہ یہ اوویلوشن ڈیپینڈ کرتی ہے ایسے کون کون سے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نیچر کسی بھی آنیمل کو سیلیٹ کرتی ہے یا کسی بھی آنیمل کو ختم کر دیتی ہے تو چلتے ہیں نیکس سلائٹ کی طرف اور دیکھتی ہیں کہ اوویلوشن کیا چیز ہے جی تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوویلوشن ہے کیا یہاں پہ جو دیفنیشن دی گئی ہے وہ ہے اوویلوشن is the change in inheritable trends in population over generations مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوویلوشن ہے وہ پاپولیشن کے اندر generations to generations changes آتی ہیں changes کو کہتے ہیں اوویلوشن یعنی کہ ان کے ancestors کے اندر جو qualities کم تھیں جو نہیں تھیں وہ کیا یہ ان کے descendants کے اندر آ گئی موڈیفکیشن ہو گئی اب یہ موڈیفکیشن جو ہے یہ کیسے ہوئی یہ اس لیے ہوئی کیونکہ environment کے اندر جو مطلب پہلے ان کے ancestors سے وہ fit نہیں آ رہے تھے یعنی کہ environment کے requirements کے حساب سے ان کے اندر وہ weak ہوتے جا رہے تھے تو ان کے اندر next changes آئیں changes آئیں تو وہ کیا ہوا ان کے اندر changes کے وجہ سے وہ environment کے اندر fit آ گئے change in traits is called by change in genes اب یہ کیسے ہوتا ہے ان کے اندر اگر کسی کے traits میں کریکٹر میں changes آ رہی ہیں تو وہ changes جو genes کے وجہ سے آ رہی ہیں ظاہر سی بات ہے ہماری body کا ہر function جو ہے وہ change control کر رہی ہوتے ہیں بسیکلی تو اس میں جو changes آئیں ہیں وہ genes کے وجہ سے آئیں ہیں اور genes کی وجہ سے changes کیسے آئیں ہیں وہ ایسے آئیں ہیں کہ جو جب ان کے ancestors نے mating کی تو ان نے اپنی mates کے لیے ایسے animals کو select کیا جن کے اندر modification ہو چکی سی جو environment کے حصاب سے پھر ٹا رہے تھے جب انہوں نے mate کے لیے کمزور animals کو choose نہیں کیا تو یہی وجہ ہے کہ ان کے genes جو تھے آگے بنے ان کے اندر وہ بھی strong تھے یعنی کہ ان کے اندر بھی modification ہو چکی تھی اور ان کے اندر جو descendants ہیں ان کے اندر modification آئی اور وہ environment کے پھر ٹا رہے ہیں اور ان کے DNA کے اندر changes آگے ہیں اب نیکس پوائنٹ ہے natural selection یعنی کہ nature نے select کیا animals کو تو وہ کیسے ہوا ان کے natural selection tends to increase favorable traits in a population and decreases unfavorable traits اب یہ کیسے ہوا یعنی کہ اب دیکھو ہم ایک example لیتے ہیں ڈائنساور کی ڈائنساور کی جب یہ دنیا میں آئے تو انہوں نے تقریباً دنیا میں موجود ہر چیز کو کھانا شروع کر دیا اب جب انہوں نے دنیا میں موجود ہر چیز کو کھانا شروع کر دیا تو کیا ہوا اسے نیچر ڈسٹرپ ہونا شروع ہوگی نیچر کا جو system تھا وہ ڈسٹرپ ہونا شروع ہو گیا تو کیا کیا نیچر نے ان کو select ہی نہیں کیا وہ ختم ہو گیا وہ یہی وجہ کہ وہ ختم ہو گیا انہوں نے اپنے آپ کو modify نہیں کیا انوارمنٹ کی ضرورت کے حساب سے ان کو بھوک ہی تھی تو وہ ہر چیز کو کھانا جاتے تھے تو ان کو نیچر ڈسٹرپ ہونا شروع ہو گئی تو انہوں نے نیچر کو select ہی نہیں کیا تو وہ ان کی death ہوگی اب دیکھیں چالیس ڈرون کی جسے جو طاقتہ تھی تو چالیس ڈرون کی دیں تو Іسے پہれてیں فیوری کی تو کوش کیا لوگ یہ نے 20 تھی کھاناً باہت تھے تو ڈیوائی ایسر کو ملتن کو کھانا کرتخomos ہیں چھوٹے انیملز تھے پھر ان سے موڈفکیشن ہوتی 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 یہ ایک مکمل انیمل بنا یعنی کہ انسان بنا اور ایک کمپلیکس انیمل بنا اکورڈنگ ڈو چاللس ڈارون جو تھیوری آف اولیشن تھی وہ کیا تھی اس میں کیا کہا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ موڈرن ارگنیزم آرائز تھو اولیشن جو موجودہ ارگنیزم تھے ہیں جو موڈرن ارگنیزم تھے ہیں وہ کیا ہوئی ہیں وہ کیسے بنی ہیں وہ اولیشن کے ثروب بنی ہیں پھر اس نے کہا کہ ایچ سپیشیز comes from and preceding one they have common ancestors یعنی کہ ایک سپیشیز جو ہے وہ دوسری سپیشیز جو ہے وہ نکلی ہیں یعنی کہ اور ان کے انسیسٹرز کیا ہیں وہ کومن ہیں یعنی کہ انسیسٹرز جو ایک ہی ہے اس سے آگے سپیشیز بنی پھر اس کے اندر موڈیفکیشن ہوئی ایک نیو سپیشی بن گی اس کے اندر موڈیفکیشن ہوئی ایک نیو سپیشی بن گی اس طرح کرتے کرتے ایک کمپلیکس منطب سپیشی بنی جو کہ ہیومنز ہیں فیٹنرز کمز پروم اڈاپٹیشن یعنی کہ اڈاپٹیشن آئی ہیں اسی طرح وہ پیٹو ہوتے چلے گئے اور پیٹو انوارمنٹ میں پیٹ آگئے سکسیسفل اڈاپٹیشن آلاوز اورگینزم تو سروایب انڈ ری پروڈیوس ہے اب اگر اڈاپٹیشن جو ہیں وہ سکسیسفل ہو گئی ہیں یعنی کہ انوارمنٹ میں فیٹ پہتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اورگینزم کو سروایب کریں اور ری پروڈیوس کریں اسی طرح اور جو کریکٹریسٹکس میں اڈاپٹیشن آئیں وہ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آئلمیلز نے نیچر میں سیلیکٹ ہو گیا اور سیلیکشن کی وجہ سے ان کے اندر انوارگینزم کی جو تعدادی ہو پڑھنا شروع ہو گی جو جے فور پوائنٹس تھے جو چالیس ٹارون نے تب دیا جب اس نے اپنے بیس سال کی سٹڈی کو کمپیٹ کرنے کے بعد ہے اب یہ سب سے پہلے اس نے یورپ میں ڈیفرن سپیشیز کو سٹڈی کیا اس کے بعد یورپ سے یہ ایورپ سے یہ ساؤت امریکہ ہو گیا ساؤت امریکہ سے یہ ساؤت امریکہ کے ایک آئیلینڈ تھا کہ تھے وہاں پہ گیا وہاں پہ ڈیفرن سپیشیز کو سٹڈی کیا اس کے بعد پھر وہ افریقہ کیا اور افریقہ سے اسٹریلیا کیا پھر اسٹریلیا سے بیک افریقہ ایورپہ سے ہ behind Gallopagus آئیلینڈ سے پھر واپس گیا اہدر ساؤت امریکہ اور ساؤت امریکہ سے پھر گیا اور اس طرح اس نے اتنے بڑے لمبے سفر میں اس نے یہ جب دیکھا کہ ڈیفرن سپیچیز میں کیسے کیسے موڈیفیشنز آ رہی ہیں نیچر ان کو کیسے سیلیکٹ کر رہی ہے اس کے بعد اس نے اپنی انبک لکھی اور اس بک کے اندر اس نے تھیوریو آف ایفولیشن کا کونسپٹ دیا جن کی بیس پہ ایفولیشنز ہوتی ہیں سال سے پہلے ہی ویریشنز آتی ہیں آنیمل کے اندر توس کے اندر موڈیفیشنز ہو جاتی ہیں اب وہ کہتے ہیں کیسے ان آر سپیچیز انڈیویجنز ڈیفر اندیا جنیٹک میک اپ ہیں یعنی کہ ہر جو انیمل ہے وہ زیادی سی بات ہے جنیٹک میک اپ میں ڈیفر کرتا ہے پھر ان کے اندر فیزیکل فیچرز کے اندر چینجز آتی ہیں اور پھر ان وہ کیا انڈیویجنز ہوتا ہے موڈیفیشنز ہوتی ہیں اور پھر ان کو پھر انڈیویجنز اور پھر ان کو سلیکٹ کر لیتا ہے دوسرا پوائنٹ تھا انہیریٹنز انہیریٹنز کی وجہ سے ایفولیشن ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے کہ جو انسیسٹر ہیں وہ اپنے جینز کو سپرنگز کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں اور صرف وہی جینز ٹرانسفر ہوتے ہیں جو کہ جو نیچرلی سیلیکٹ کیا جاتے ہیں جانبی کہ جو نیچرل میں جو نیکس سپرنگز اندر موڈیفیشن کلا سکتے ہیں یہ تیسرا پوائنٹ آب ہے سیلیکشن اب سیلیکشن کیسے ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا کہ کچھ اینیمز جو تھے انہوں نے مطلب اپنے آپ کو بیٹر سروائیف کرنے کے لیے اور پروڈیوز کرنے کے لیے اپنے اندر چینجز لے کیا ہے اب وہ جو آپ سپرنگز ان کے اندر چینجز آئی وہ کیا تھے وہ موڈ لائکیو سروائیف تھی اور زیادہ آپ سپرنگز کو پروڈیوز کر سکتی تھی یہی وجہ تھی کہ ان کے جینز جو ہیں وہ انمار انوارمنٹ میں پاپولیشن کے اندر موڈ کومن ہوئی چوتھا پوائنٹ ہے ٹائم یعنی کیا ٹائم کی وجہ سے ٹائم ٹو ٹائم سے läکشن ہوئی سپیشز کے اندر اور اس کے وجہ سے کیا ہوا ہے ان کی اندر چینجز آئیں چینجز کی وجہ سے کیا ہوئے کہ موڈلکیشن ہوئی سپیشیز کے اندر اور وہ پاپولیشن میں ان کا پاپولیشن مریض ہوئی اور اسی طرح ان کے چینجے کی وجہ سے ایک نیو سپیشی بن گئی اب ہم ٹائم ٹائم ان کے حساب سے کیسے موڈلکیشن دیکھتے ہیں جس wordt مم nós جcho اللہ مم ختم ہو گیا اور اس کے اندر فیڈپر ہائک ہو گی اس کے لازح اس کے اندر تیل کا حق ہوتا ہے اس کے لازح انکہ ناستر جو تھے وہ بھیک ورڈ آف سکل موب کر گیا اور اس کے اندر اس کا اندر میڈل ایر کی باہنس وہ اس کی اندر آہستہ آسستہ اس کا مٹفکشن آتی ہاتھ ہے وہ ماڈیل بند گئی اب فنچز ہیں فنچز میں کیا فنچز ہیں وہ ویڈیشنز کی ایکسیمپل میں آتی ہیں کیا ہوا ان کے اندر جو فنچز ہیں ان کے بیگ کے اندر ویڈیشنز ہیں ڈیفرنٹ ہوتے چلے گئیں اور کسی کی صوفت ہے کسی کی ہارڈ تھی کسی کی جو بیگ تھی وہ موٹی تھی کسی کی سمارٹ تھی تو اس طرح سے ان کی فنچز کے اندر چینجز ہیں وہ کس وجہ سے چینجز ہیں جو چیز کھا رہے تھے اسی حساب سے ہی ان کی فنچز کی بیگ کے اندر موٹیفیشنز آ گئی اب اس میں کہا گیا کہ میڈیا گراؤنڈ فنچز کو سلیکٹ کیسے کیا گیا یعنی کونسی ایسی فنچز سے ان کو سلیکٹ کیا ان کو سروائب کرنے دیا اور کونسی ایسی فنچز سے ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا یا ان کے اندر موٹیفیشنز آ گئی تو اس میں جو ہے چارلس ڈارون نے جب وہ اپنے سٹڈک ٹور کے دوران جب وہ گیلپ آگس آئی لینڈ پہ گیا اس نے دیکھا کہ وہاں پہ گیلپ آگس آئی لینڈ جو تھا اس وہ مزید اس کو تین نو آئی لینڈ کے اندر دیوائیڈ کیا گیا تھا جو کہ چھوٹے چھوٹے ایریاز تھے تو ان کے اندر جو ہے ان سب کا جیولوجیکل ایریہ جو تھا وہ ڈیفرنٹ ان کا جیوگرافیکل ایریہ جو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا ان کی جو تو جیوگرافیکل انوارمنٹ ڈیفرنٹ ہونے کے وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ چینجز آگئی اس بھی کے اندر ہر سپیشی کے اندر وہ دیکھنے میں بلکل ایک نیو سپیشی لگ رہی تھی ان کے کلر بھی چینج تھا ان کے بیگ شیپ بھی چینج ان کے باڈی لینڈ بغیرہ بھی چینج تھی لیکن جب ان کا مولیکلر ڈیٹا سٹڈی کیا گیا تو وہ بیسیکلی ایک ہی چیز تھی ان کا مولیکلر ڈیٹا بتا رہا تھا کہ یہ ایک ہی سپیشی ہے لیکن ان کی شیپ جو تھی وہ بتا رہی تھی کہ یہ ڈیفرنٹ سپیشی ہیں اب جو انہوں نے کہا اب یہ کیسے ڈیفرنٹ ایریاز میں ہیں مطبع ہے آئی لینڈ ڈیفرنٹ آئی لینڈ ہر سپیشی کی شیپ اور بھی ایک ڈیفرنٹ ہے یہ کیسے ہوا اب انہوں نے کہا جب ایک جو سپیشی تھی ایک جو پنچ تھی اس نے موو کیا ایک ایسی ایریا کے طرح جو کہ بیٹے ایریا تھا یعنی کہ اس کے اندر وہاں پہ جو سیر سے وہ سوفٹ ہوتے تھے تو اس وہاں کے جو بھی تو جس ایریا میں جو سیر سے وہ سوفٹ تھے تو وہاں پہ کونسی پنچے سروائیف کر گی وہ پنچے سروائیف کر گی جن کے بیٹ جو تھی وہ سمال تھی لیکن ڈرائی ایرم جو تھا یعنی کہ ایسی درگا جہاں پہ سیر جو تھے وہ ٹپ تھے یعنی کہ وہ سکتے تھے تو وہاں پہ ایسی فنچے سروائیف کر گی جن کے جو بیٹ تھی وہ لونگ تھی اور سرونگ تھی تو اس طرح نیچر نے ان کو سیرکٹ کر لیا فنچے کو اپنے انوارمنٹ کے ساب سے اب جو چالس ڈائیون ہے اس نے اپنے سائی سٹیڈیز کو کمپیٹ کرنے کے بعد اس نے ایک تھیوری آف اولیشن دی اس میں اس نے یہ کہا کہ انورٹی بیٹ ٹری یعنی کہ انہیرٹنس یعنی کہ اس میں جو ہے اس میں یہ ان کے اینیمیلی ھو جو انکا جو انسیسٹر ہیں وہ ایک ہیں ان کے بیسک جو ہے وہ ایک ہی ہے اور ایک ہی پوائنٹ سے وہ ابوہل ہوئی ہیں ابوہل لوگ ان کے اندرہ مولیفکیشنز ہوتے چلے گئی ہیں مولیفکیشنز جیسے 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 ہوتے گی وہ ڈیفرنٹ سپیچیز میں کنورٹ ہوتا چلا گیا کچھ انیمیلی발 سہتے ہیں ان کے انوارمنٹ کے حساب سے بھی چینجز آئیں ان کے ان کی جو کھانے پینا تھا ان کی جو خوراکتی اس کے ساتھ سے بھی ان میں چینجز آئیں ان کے مطلب جیسے جیسے انوارمنٹ چینج ہوا ان کی ڈائیٹ چینج ہوئی ان کے در موڈیفیشنز آنے شروع ہو گئی موڈیفیشنز آئیں تو جب وہ سپریمز پیدا ہوئی تو ایک نیو سپیشی بندے چلے گئی اسی تھا انوارمنٹ ان کو دیفرن سپیشیز جو کہ انوارمنٹ کے ساتھ سے فٹ بیٹری تھی ان کو نیچر جو سلیکٹ کرتے گئی اور وہ سپیشیز جو نیچرل سسٹم کو ڈسٹرپ کر رہی تھی ان کو ختم کرتے گئی اس طرح انوارمنٹ نے کہا کہ جو سپیشیز ہیں بے شک جو آج کے موڈرل سپیشیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے اور وہ بلکل نہیں میچ کرتی شکل و صورت میں فیزیکلی فیچرز میں اپنے اپنے سے چھوٹے اورگینزمز میں اپنے سے بیک پر جائیں تو انہیں اورگینزم سے بلکل بھی یہ ریزیمبلس نہیں رکھتی لیکن اس کا جو مولیکولر ڈیٹا ہے وہ جب سرڈی کیا گیا تو اس کے اندر بتایا گیا کہ ان کے اندر جو ڈیانی ہے اور ان کے دیفرنٹ چیزیں ان کے اندر ڈیفرنٹ مٹیرل جو ہے ان کا مولیکولر ڈیٹا کا وہ رسیمبل کر رہا ہے تو اس سے یہ بجائے کر ہو رہا تھا کہ یہ جو ایوڈیشنز ہیں یعنی کے جو اینیملز ہیں ان کے تائم تو تائم موڈیفکیشن تو ہوتے چلے گئی ہیں بیریشنز ہوتی چلے گئی ہیں لیکن یہ ان کا جو مولیکولر ڈیٹا ہے وہ سیم رہا ہے یعنی کے اس کے اندر یہ بسکلی ایک ہی سپیشی ہے ایک ہی انیمل ہے اس کی آگے یہ ساری جنریشنز ہیں اور یہ جنریشنز کے اندر موڈیفکیشن ہونے کی وجہ سے اور انیسٹر سیلیکشن کی وجہ سے یہ چینج ہوتی چلے گئی ہیں تو انہوں نے اسے انیوٹیبرٹ ٹری کا نام دیا انیوٹیبرٹ ٹری کا ایک ہی سٹیم ہوتا ہے لیکن اس کی برانچیں ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ 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 آگے ساگے نکلتی چلے جاتی ہیں تو اسی طرح یہ شیپ پہ اس کی بلکل ایسی ہی بنائی ہوئی ہے کہ اس کے جو اوریجن تھا وہ ایک ہی تھا لیکن اس کے اندر سپیشیز ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتی چلے گئی موڈیفکیشن ہوتی چلے گئی بینگ مسلم ہم تو یہی چیز مانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو خون پریکون کہا اور پورے دنیا بن گئی ساتو آسمان بن گئے لیکن یہ جو سائنس ہے ان کے اندر مور پہلے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ایک ڈیوائن فورس ہے جس نے نیچر کو پرویوس کیا ہے لیکن اب انہوں نے نیچر آف ابولیشن پہ آگئے ہیں اب ان کے تینگنگ لیور چینج ہو گیا لیکن ہم بینگ مسلم ہم تو یہی مانے گے لیکن سٹیڈی کرنا ہے تو سٹیڈی کے لیے تو یہ سب چلتا ہے اوکے یہ آرد ریفرنسز اوکے اللہ حافظ اور ٹیک کیا